سوالات ہے لیکن اتمنان کی بات یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی امام پنجر کارمائی کی گئی ہے کوئی انتہائی موقف اختیار نہیں کیا جی جی اس پر ہم بات کریں گے شامی صاحب آگے چل کے ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے مریم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل اسی پروگرام میں ہم سب بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا خوش آئند ہے مذاکرات پر یہ پلٹیکل فورسز ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں اور بات آگے کی طرف چل پڑی ہے اس ناچیز نے نہیں کہا تھا پرخل آپ کا بھی اشارہ تو اسی طرف ہی تھا چلے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک لیکن یہ صرف چودری پرویز علائی صاحب کا گھر نہیں ہے یہ چودری شجاعت حسین صاحب کا گھر بھی ہے اور یہ گھر کا ایک ہی گیٹ ہے مین گیٹ کہلاتا ہے جہاں پر وہ بکتر بند گاڑی سے توڑا گیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ چودری منظور علائی اور چودری زہور علائی کا گھر ہے اور اس گھر کی پاکستان کی سیاست میں اپنی ایک اہمیت اور حسیت ہے یہاں پر مولانا مہدودی بھی آئے میاں تفیل محمد بھی غفار خان بھی ٹھہرے ولی خان بھی آئے نواز شریف بھی شہباز شریف بھی آصف زرداری بھی بلاول بٹو بھی فضل الرحمان بھی مولانا مفتی محمود بھی اور پاکستان کی سیاست کا کوئی قابلِ ذکر سیاست دار اکبر بکٹی آپ دیکھیں بلوچ آکے اسی گھر میں ٹھہرتے تھے تو اس گھر کی ایک سیاسی اہمیت اور حسیت رہی ہے جو کچھ کیا گیا ہے وہاں پر ایک بات میں ہم بتاؤں کہ شامی صاحب تو بہت سینئی ہے نا تیس سے چالیس سال سے ہم بھی اس گھر کو دیکھتے رہے ہیں آج تک میں نے اس گھر کے اندر اس گھر کی کسی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا وہ ایک باپردہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اور آج میں صوفی انور جو چودری زہرولہی صاحب کے ملازم تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے مجھے حیران گئی جب میں نے ذکر کیا تو اس شخص نے دھڑے مار کر دھونا شروع کر دیا اس نے کہا اس گھر کے کسی بی بی کے کوئی ایسی نہیں ہے جس کے سرپے چادر یا دوبٹا نہ ہو میرا خیال یہ اچھا نہیں ہوا اور جب آپ نگران گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دوست جو ہے محسن نکوی صاحب وہ بھی ریلیٹیو ہے ان کے تو اگر فیڈل گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا محسن نکوی صاحب کی تو اپنے سارے عزیز اور رشتہ دار اندر بیٹھے تھے پھر کس نے کیا ہے تو یہی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کیا بات ہی ہے اور کل ہی انہوں نے زمانت لی ہے اور آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسی مقدمے میں وہ مقدمہ چھوڑا دیا گجرہ والے کی کوٹ نے مجھے عامل غالبن اس میں دیکھیں بات یہ کہ یہ ساری اس صورتی حال کیوں کہ تاریہ ہوئی افسوسناک واقعہ ہے قابل مضمت ہے اور اگر آج ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے تو کل کو اس میں کیا باقی جو اس سے بچ پائیں گے اب یہ ذکر کیا ہے شاہباز گل صاحب کا سیاسی کارکن خواہ کوئی بھی ہو رانہ سناولہ خان بھی سیاسی کارکن تھا شاہد خواہ کان آباسی جس پہ چھ ماہ تک آپ نے اسے اندر رکھا اس پہ کیسی کوئی نہیں تھا احسن اقبال تھا اس کے بعد آپ دیکھیں حنیف عباسی تھا خود شریف پر آزان تھا ان کے ساتھ کیا سنوک ہوا یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے یہ بدلے کی سیاست پاکستان کی سیاست اب اس کی متعمل نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل آگے کی طرف بڑھنا چاہیے جبوریت چلنی چاہیے تو پھر اپنے بہیویئر تبدیل کرنے پڑیں گے اور کون لوگ ہیں جو اس سارے سسٹم پہ یا اس مذاکراتی عمل پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب منگل کے روز یہ بیٹھیں گے اس پہ ضرور ڈسکیشن ہو چاہیے اور اگر مقدمات ہیں مقدمات تو پھر عدالتوں کے اندر جائیں گے عدالتوں پہ فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی جتنی بھی مضبط کی جائے کم ہے اور یہ لمحے فکر یہ ہے پاکستان کے اہلے سے اثر تھی